مسیح اسیو کے بزرگ اور بردر اور پیارے جلالی ناب میں آپ سب کو اسلام آپ اس وقت بوچ کر رہے ہیں فیت ٹی وی جس کے چیرمین اور فاؤنڈر جو ہیں وہ ریفرنسی سنجھان برکت ہیں جن کو خدا لیے رویادی کہ وہ میڈیا کے ذریعے سے کلام کی منادی کریں تو یقیناً آپ جب فیت ٹی وی بوچ کرتے ہیں تو آپ برکت پاتے ہیں کیونکہ یہاں پر آ کر خدا کے مختلف خدام جن کو خدا نے بڑی برکت دی ہے وہ آپ کے ساتھ درگامات کو شیئر کرتے ہیں خدا کی کلام کو شیئر کرتے ہیں وہ کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہماری راہ کے لیے روشنی ہے اور میں آپ کا ہوسٹ ہے ڈاکٹر بنی امین راکی پروگرام کلام کے بھید میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو دل کی گرائیوں کے ساتھ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ مرکم کرتا ہوں تو اس سے پہلے کہ ہم آج کی گیسٹ کا تعارف لیں آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنے سروں کو جکائیں گے اور دعا مانگیں گے پاک زندہ جلالی اسمانی خدا تو جو بزرگ ہے برطر ہے عظیم ہے وعدوں کا سچا ہے تیرے تمام وعدہ کے ساتھ ہیں خدا من جب تو کلام کرتا ہے بولتا ہے تو برکت اور تازکی کے دن آتے ہیں زندہ جلالی اسمانی خدا تیرے خادم کو خدا من تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں اس میں سلوک راج کلام کرنا جب وہ پیغام خدا تیرے لوگوں تک پہنچے تو لوگ کی زندگیاں یہ اکثر یسو کے نام میں بدل جائیں اور خدا پاک خدا تیرے کلام کے تعلق سے کلام لکھا ہے کہ تیرا کلام کبھی بے تصصیل واپس نہیں لارتا بلکہ تیرے مقاصد کو پورا کرتا ہے زندہ جلالی اسمانی خدا جتنوں تک بھی تیرے کلام کی باتیں پہنچے خدا ان کے ایمان کو اور زلہ بھرانا تاکہ وہ تیرے یسو نام میں ایمان میں ترقی کرتے چلے جائیں اور سارا عزت جلال تیرے نام کو ملے یسو کے عزیم نام میں آمین تو ناظرین آئے ہم آج کے گیس کا داروپ لیتے ہیں جی پاسو صاحب آپ اپنا داروپ دیں تینکیو سب سے پہلے میں ریبرنس جسل برکت کا اور ان کے ساتھ پیٹ ٹی وی اور ان کی سارے سٹاف اور سارے میمبرز کا کلو کا بہت شکر بزار ہوں جنہوں نے مجھے ویلکن کیا کہ آج میں آپ کے درمیان خدا کے کلام کی خدمت سر انجام دے سکوں میرا نام پاسٹر حارون پرویز ہے اور میں گریس جر سے بھلک رکھتا ہوں اور پاسٹر لیبرن نین پر شاہ صاحب کا میں اسسٹنٹ اور ان کے آفس کا سارا کام دیکھتا ہوں اور آج میں آپ کے درمیان ایمان پر گفتگو کرنے کے لیے اور کلام میں سے چند ایک باتیں ہیں ایمان کی بڑھوتی اور ترقی کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا بس سب آج جو آپ کا ٹاپک ہے وہ ایمان ہے تو ضرور ہمارے ساتھ شیر کریں تاکہ ہم بھی آج کی کلام کے حصیلہ سے برکت پائیں وجہ ہمیں اس وقت بوجھ کر رہے ہیں پیٹ ٹی وی پر لی ان کے لیے بھی آج کا پرگام بحصیل برکت ہو اور آپ ایمان کے تلقصی طرح بات کریں گے تو یقیناً وہ لوگ جو کسی بھی بیماری میں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایمان کے ساتھ اس پیغام کو اپنے دلوں میں لیں تاکہ آپ بھی شفاہ پائیں جی صاحب سواہیے عزیزو ہم لوکہ کی انجیل میں سے اس کا آٹھویں باب اور اس کی ترتالیسویں آئے سے اس کو سٹیڈی کریں گے اور یوں لکھا ہے اور ایک عورت نے جس کے بارہ مرس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی اس کے پیچھے آ کر اس کی پشاک کا کنارہ چھوہ اور اسی دم اس کا خون بہنا بات ہو گیا اس پر یسو نے کہا وہ کون ہے جس نے مجھے چھوہ جب سب انکار کرنے لگے تو اپترس اور اس کی ساتھیوں نے کہا یہ صاحب لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں مگر یسو نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوہ تو ہے کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھٹ نہیں سکتی تو کامتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوہ اور کس طرح سے اور اسی دم شفا پا گی اس نے اس سے کہا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا سلام چلی جا خدا ان کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہے آمین سو عزیزو یہاں پر ایک جو لیڈی ہے وہ بہت ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کے ساتھ بد کے ساتھ ساتھ جسمیں کمزوری اور جو ہے بدنی کمزوری باقیہ ہوتی جاتی ہے اور آخر کا یہ موت کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے اس لیڈی نے جو کچھ بھی جمع کیا تھا یا جو کچھ بھی لوگ اسے سپورٹ کر رہے تھے اس نے وہ سب کچھ اپنی شفا کی خاطر حکیموں پر خرچ کیا لیکن یہ شفا نہ پاسکی اور شفا جو تھی وہ شفا خدا دے سکتا ہے لیکن چونکہ اس نے حکیموں پر جو کچھ بھی اس کا تھا اس کا خرچ کیا میں یہاں پر ایک بات آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دولت اور ربیہ پیسہ ہر مرتبہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا ہر جگہ پر دولت کام نہیں آتی لیکن ایک چیز جو ہر جگہ پر کام آتی ہے وہ خدا ہمیں اپنی لائف میں خدا کو رکھنا ہے اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں وہ سب کچھ ملے گا جو خدا کے پاس ہے پسیس ہم آج کی دور میں بھی دیکھتے ہیں لوگ کروڑ پتی ہیں عرب پتی ہیں لیکن وہ بیمار ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ پیسے سے شفا نہیں مل لیا ورنہ ہر کوئی پیسے سے شفا خرید سکتا ہے لیکن آپ جس بات کو بیان کر رہے ہیں تو میں یہاں پر یہ کہنا جاتا ہوں کہ شفا پیسے سے نہیں مل سکتی لیکن ایک بات یاد رکھیں شفا آپ کو خدا دے سکتا ہے تو اس نے یسو مسیح کے مطلق سنا یسو مسیح کی گواہیوں کے تعلق سے سنا یہاں پر ایک میں بائبل کے ایک اور بارس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے قلام سے جس طرح اس نے سنا ہے یعنی یسو کا چرچہ کہ وہ لنگڑوں کو چلاتا ہے وہ اندوں کو بینائی لاتا ہے اور اس کی شورت ہے تو اس تک میں بھی ہو اس کی شورت پہنچتی اور اس کا جو فوکس ہے پھر وہ بجائز کے کہہ کیموں پر یا دوسرے لوگ ڈاکٹرز پر ہوتا اس کا فوکس یسو مسیح ہو گیا اب اس کو یہ خبر ملی کہ وہی جو طبیبِ آزم ہے وہ ہمارے علاقہ میں آنے بارا ہے اور یسو مسیح کے آنے سے پہلے وہاں بہت بڑی بھیڑ لگ چکی تھی اور اس بھیڑ کا مقصد یہ تھا کہ وہ آئے گا اور ہم پر ہاتھ رکھے گا اور ہم شفا پھر گی لیکن جب ہم متی کی انجیل میں اس کے خیال کے متعلق پڑھتے ہیں تو اس کا خیال یہ نہیں ہے کہ وہ مجھ پر ہاتھ رکھے گا بلکہ اس کا خیال یہ ہے کہ میں اس کو چھولوں گی تو میں شفا پھا جائے گا اس کا خیال ہے یعنی اے خیال کیا جائے گا کہ خادم ہاتھ رکھے یعنی اس فیت میں بھی ہم چل سکتے ہیں کہ اگر میں اسے چھولوں گا یا چھولوں گی تو میں شفا پھا کس کے تر بڑا ایمان ہے اور پکا اراغ ہے تو اس نے کہا میں اسے چھون وہ بھلے مجھے چھوے نہ چھوے چاہے اس کا ہاتھ مجھ تک پہنچے نہ پہنچے لیکن اگر فقط میں اسے چھو لوں گی تو میں شفاہ پاچھوں گی جب بھی آپ چرچ آتے ہیں جب بھی آپ ایسی عبادتوں میں آتے ہیں تو یہ ایمان رکھیں کہ خدا مجھے چھوے گا یا میں اسے چھووں گا تو میں شفاہ پاچھوں گا ایک دوسری بات کہ ہمیشہ بھی سرم کہہ سکتے ہیں کہ بہت چھوے یا ہم چھوے شفاہ ہو سکتے ہیں اور ایک رائٹر نے بڑا خوبصورت لکھا کہ یسو مسیح کو کسی بھی طرف سے چھویں آپ شفاہ پاچھیں اور یہ کہ ہم بھی اسے صرف پشاہ کے کنارے کا ذکر کی یعنی کپڑے کا ذکر کی کہ وہ اس کا کیا ایمان ہے کہ میں اس کی پشاہ کے کنارہ چھو تو جب بھی آپ چاہتے ہیں تو امید کے ساتھ نہیں یقین اور ایمان کے ساتھ ہیں بہت سارے لوگ صرف امید سے چرچ میں آتے ہیں بہت سارے لوگ صرف امید سے دعا کرتے ہیں جو امید ہوتی ہے وہ مہین میں ہوتی ہے اور ایمان دل سے دھتا ہے اور امید ہمیشہ شک کی گنجائش چھوڑتی ہے مثال کے طور پر آپ امید رکھتے ہیں آج بارش کا جو فورکاسٹ اور آن کا آج بارش ہوگی پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی امید ہے کہ ہوگی وہاں پر ہمیں شک نظر آتا ہے جب ایمان ہے یقین جو ہے وہ ہمیں اس طرف لے جاتا ہے کہ ہم اس کا پورا پورا یقین کریں جس طور پر ہم نے سنا ہے اسی طور پر اس کا پورا پورا یقین کریں کہ یہ سچ ہے اور ایسا ہی ہوگا اور دیکھیں اس کے سننے پر یہ ڈیپینڈ تھا کہ اس نے جو لوگوں سے سنا گوہنیاں جو اس تک پہنچی کہ یہ وہ ہے جو مردوں میں بھی چان ڈال دیتا ہے تو میری بیماری تو کچھ بھی نہیں ہے اسی لئے اس کا فیت جو ہے وہ اور زیادہ سٹرانگ ہو رہا ہے کہ میں نے بس اب اس کو چھو نہیں ہے تو اس نے پورا پورا یقین کیا جو باتیں اس نے سنی ان کا پورا پورا یقین کیا کہ فیل حقیقت جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اور اس سے بڑھ کر میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اس نے گھر سے چلنا شروع کیا اور جب وہ گھر سے نکلی ہے تو ایمان پر ہمیشہ ٹیکس ہوتے ہیں ایمان کو قائم رکھنا ہی طرح آسان کام نہیں بیماری کے خیالات اس کی شددت کے خیالات اس کے اثرات لوگوں کی باتیں مذہبی باتیں معاشراتی باتیں اس کو فیکٹ کر رہی تھیں لیکن وہ ان سب کو اپنے ایمان کے سامنے جھکاتی چلی جائے پاستی صاحب اس کو پہ تو شاید لوگ اس کو نپاکی کی حالت میں دصور کرتے ہوں گے مذہبی لحاظ سے بھی کیونکہ اس کا خون بہن ہے میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ جو ایمان ہے ایمان ہی ایمان کے بیچے چلتا ہے یعنی کس کبھر سٹرونگ اس کا فیعت ہے کہ وہ گھر سے اٹھی ہے بیماری کی حالت میں ہے کبزور ہے لاغر ہے شاید سننے میں بھی اس کو بہت بڑی دشواری کا سامنہ ہے لیکن ایمان نے کنم اٹھا لیا تھا آلیلویا جیساں سو وہ ایمان سے گھر سے نکلی ہے کہ میں جاؤں گی اور اسے چھووں گی اور شفا پھوں گی اور جب وہ یسو مسیح کے قریب پہنچتی ہے there is very crowd وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں اور اس پر گرے پڑتے ہیں اور اسی کے دوران اس نے اس کی پشاک کا جو کنارہ ہے وہ اس کو چھو دی پس میں نے ایک فریکٹیکل کیا آزاروں کی طرح میں crowd تھا تو اسی کو میں نے preach کرنا تھا تو ایک بہن سے میں نے کہا ہوا تھا کہ آپ نے بھیڑ کے اندر سے گزر کے آنا ہے اب جب لوگ بیٹھے ہوں جب آپ پہل ہو پوری تو ان میں سے گزرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کیونکہ کئی لوگ آپ کو راستہ دیں گے کئی نہیں دیں گے اور یہاں پر بھیڑ کا ذکر ہے وہاں پہ لوگ بیٹھے تو نہیں ہوگے وہاں پہ کھڑے ہوگے اور گزرنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی اس نے کس قطر دشواری کا سامنا ریا لیکن وہ رکھی نہیں اس قطر اس کا ایمان مضبود ہے اور ایمان اس کو آگے لے کے آرہا ہے بھئی پہنچ اپنی منزل پر اور اس نے حمد نہیں آری وہ بڑی ہے تو ایمان وہ اس ایمان پر آگے بڑھ رہی ہے اور بائبل سکولرز یہ کہتے ہیں جس پشاک کی کنارے کو اس نے چھوہا وہ پشاک جو ہے وہ پریئر شاہ تھی لیسن ون تینگ کہ آپ کی پریئر جو ہے آپ کی دعائیں جو ہیں اور آپ کا ایمان جو ہے وہ آپ کے میریکلز کو پیڈیوز کرتا ہے آمین آمین اور یسو مسیح کی پشاک کو جب اس نے چھوہا شکن بلیو کہ وہ وعدے جو شفا کے ہیں جو میرے لیے ہیں وہ آج پورے ہوں گے اور جب اس نے اس پشاک کو چھوہا اس کے ایمان نے اس شفاک کی قدرت کو ایٹرکٹ کیا اور وہ قوت بن کر اس کی باڑی میں داخل ہوگی جب ہم ایمان سے خدا کے سامنے آتے ہیں تو ایمان خدا کو آپ کی طرف ایٹرکٹ کرتا ہے اور صاحب میں نے ایک بار سیکھی ہے کہ جو آپ کا ایمان ہے وہ یسو مسیح کے اندر سے شفا کی قوت کو کھنچ لیتا ہے برکت کو کھنچ لیتا ہے اور جس ایمان کے ساتھ آپ جیزس کو چھوٹے ہیں تو اس میں وہ سب چیزیں آپ حاصل بھی کرتے ہیں یعنی اس نے بڑے ایمان کے ساتھ اس کو چھوائے اور دیکھیں کس قدر اس نے ایک بڑی شفا پائی ہے تو اس نے ایمان ایٹرکٹ کیا کہ وہ اس شفا کو رسی کریں آج ہمارے پاس کیا ایٹرکشن ہے کہ خدا ہماری طرح مت پچھا کیا اس جیسا فیت ہے ہمارے پاس؟ ہم اسی طور پر ایمان رکھتے ہیں جس طور پر بائبل کہتی ہے کہ ہم خدا کی باتوں کا پورا پورا یقین کریں ایک بائبل سکالر نے کہا جب خدا کو اپنے کلام پر فیتھ رکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے تو آپ کو کیا مشکل ہے؟ ہم کیوں نہیں اس کے کلام پر ویسے ہی ایمان رکھتے ویسے ہی یقین رکھتے جیسے خود خدا اپنے کلام پر یقین رکھتا ہے کہ یہ پورا ہوگا اور جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ہمیں شفا بچتا ہے بائبل سکالر ایک ڈیرک پرنس کے نام سے میں ہم کی دعائی ایک شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہمارے لئے تقویت کروا ہے ان کی لائف میں ایک ایسی بیماری آئے ورڈ وار ٹو میں کہ وہ پوری دنیا میں صرف انہی میں تھی اور وہ بڑے شدید اس سے بیمار تھی تو ڈاکٹرز کے پاس اس کا کوئی بات سن تو کہتے ہیں میں ایک دن بائبل پڑھ رہا تو یہ ورس میرے سامنے آئی کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا بچتا ہے تو اس نے کہا کہ خدا میں ہر روز دن میں تین مرتبہ میڈیسن کھاتا ہوں تو میں ابھی تک شفا نہیں پا رہا لیکن تیرا کلام یہ فرما رہا ہے کہ تو اپنا کلام نازل فرما کر ہمیں شفا بچتا ہے تو اس نے کہا آج کے بعد میں دن میں تین مرتبہ اس کلام کو کھاؤں گا اور میرا ایمان ہے تو مجھے شفا بکشے گا اور جیسے ہی اس نے دن میں تین مرتبہ اس کو پڑھنا شروع کیا اور اس نے کہا کہ ایک ہفتے کے بعد وہ بیماری میرے بدن سے جا چکی تھی ناظرین کس قدر یہ بڑی بات ہے کہ وہ تین ٹائم میڈیسن کا آتی ہے میڈیسن لیتا ہے لیکن اس نے جب غور کیا خدا کی کلام پر اور خدا کی کلام کو اس نے اپنے اندر لیا تو وہ بیماری جو بڑی خطرناک بیماری تھی وہ جاتی رہی آج شاید آپ بھی کسی بیماری کا شکار ہوں تو خدا کی کلام پر ہمیں یقین کرنا ہے وہ اپنا کلام ناظر فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسو کو تک دینا یعنی ہمارا فوکس یسو مسیح ہو اور یہ اس کا کلام کیونکہ اگر ہم یعنی کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اس کے پہلے باپ کی پہلی آیت میں ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا تو کلام کو اب لے کر اب شفا پاسکتے ہیں جی تو ہم یسو مسیح کے پاس آنے سے شفا پاسکتے ہیں اور اس لیڈی نے بہت سارے طبیبوں کا سابنہ کیا بہت سارے طبیبوں کے پاس گئی لیکن اسے سوائے مایوسی اور نا امیتی کے کچھ نہ ملا لیکن اب وہ جس کے سامنے آنے والی تھی وہ طبیب آزم ہے جو سب بیماریوں کا علاج رکھتا ہے اور ہماری باڈی کے ہر ایک ازا سے واقف ہے اس کو ہیل کرنا اسے زندہ کرنا اسے زندگی دینا اس کی قدرت میں یہ سب کچھ موجود ہے لیکن جب ہم طبیب آزم کے پاس آتے ہیں ہمارے جسم میں بھلے کینسر ہے جاہے کوئی بھی لاعلاج بیماری ہے یسو مسیح کے چھونے سے وہ بیماریاں ہمارے بدنوں کو چھوڑ سکتی ہیں آمین 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 آمیلویہ تو ہمیں ایمان کے ساتھ یسو مسیح کے پاس اور لیکن پاس ہے سب لکھا ہے کہ جب وہ حکیموں کے پاس گئی دوسروں کے پاس گئی تو بجائے اس کی کہ وہ ٹھیک ہوتی ہے لیکنس کی بیماری بڑی بڑی وہ اور زیادہ بیمار ہو تو اس نے پھر آسان حال ڈھونڈا ہے کہ میں یسو کے پاس جاؤں آج شاید آپ بھی بہت جگہوں پر گئے ہوں اور بجائے اس کے کہ آپ کو بیماری سے شفاہ ملی ہو شاید بیماری بڑھ گئی ہے آپ نے خدا یسو مسیح کے پاس آنا ہے جو حقیب انسانیت ہے جو طبیب آزم ہے جو شفاہ کا محبہ ہے جب آپ اس کے پاس آئیں گے تو پھر آپ کے شفاہ آپ کو ملے گی ہنڈرڈ پرسنٹ ملے گی جی تو یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کے سامنے بازے کرنا چاہوں گا جی ضرور کہ اس بیماری کی وجہ سے یہ اکیلی پڑھ چکی تھی دوست احباب ہر شخص جو ہے اس سے دور ہے اور یہ کراؤڈ میں بھی اپنے آپ کو اکیلہ ہی تصور کر دی جب یہ کراؤڈ میں ہے تو میں اس کو یوں لیتا ہوں شیخ زین مینورٹی یہ اکیلی لیکن جب یسو اس کے زندگی میں آیا جب اس نے یسو کو چھوا شیخ خامزینہ میچورٹی لیکن وہ اکیلے پان کا شکار تھی اکیلے پان کا شکار تھی کراؤڈ اسے ایکسپٹ نہیں کر سکتا تھا کراؤڈ میں وہ مینورٹی تھی لیکن جب اس نے یسو کو اپنی زندگی میں ویلکم کیا یسو کے پاس آگئی جب خدا اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا شیخ خامزینہ میچورٹی وہ سارا کراؤڈ بھی اسے ملنے لگا گھر بھی ملنے لگا اور تمام تر جو مذہبی سکالرز ہیں وہ بھی اسے ملنے لگے شاید وہ اس بیماری میں اس سے نام ملتے ہیں کیونکہ یہودی کل جل کو جب پڑھتے ہیں تو وہ نپاک لوگ اس سے کام ہی ملتے ہیں کیونکہ ان کو خطرہ عدد ہے کہیں ہم نے پاک نہیں ہے لیکن یہاں پر تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کسی طرح کا نپاکی کا اثر یہ سبس ہی پر تو نہیں ہوا نہیں ہوا بلکہ کیا ہوا ہے اس میں سے قوت لگا اور اس نے اس کی ساری بیماری کو دور کر دیا اور میں حرار ہوتا ہوں کہ اس محرزے کے دلک سے یہ لکھا ہے کہ اس کا خون بینا بند ہو گیا یعنی کہاں اتنے لمبے عرصے کی بیماری بارہ برس کرتے ہیں اور بارہ سال کم نہیں ہوتے ہیں شاید وہ کمزور ہو گئی ہے لادر ہو گئی ہے اور اب اس کی صحت کو اتنے اچھی نہیں ہے لیکن ایک دم سے محرز آپ ہیں خود آپ کی زندگی میں معاجزہ کر سکتا ہے لاث میں میں نے اس کو کہنا چاہوں گا کہ یس vasih نے جب بالکahlو میں معلوم کیا کہ میرے اندر سے قوت نکلی تو اللہ وتنے اuestas پر انہیں نے کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے اچھا کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کسی اور نے اچھا کیا انہوں نے کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا آپ کا ایمان جو ہے وہ آپ کو شفا بڑھ سکتا ہے آپ کا ایمان جو ہے وہ آپ کے پہاڑوں کو ہٹا سکتا ہے آپ کا ایمان جو ہے وہ آپ کو ترقی دے سکتا ہے لیکن فقط بات کیا ہے کہ ہم ایمان کیا رکھتے ہیں اور کس کے تعلق سے کیا ایمان رکھتے ہیں یسو مسیح کے متعلق جس قدر آپ ایمان رکھتے ہیں اسی قدر آپ کی زندگی میں بڑا کام ہو سکتا ہے اور لاس تنگ یسو مسیح نے جب اسے کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا اور انہوں نے کہا کہ سلامت چلی جائے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہر موجزے کا جو نتیجہ ہے جو ریزلٹ ہے وہ ہمیشہ توبہ میں نکلنا چاہیے وہ ہمیشہ تبدیلی میں نکلنا چاہیے اور یسو مسیح نے کہا سلامت چلی جائے یعنی تیرے گناہ بھی معاف ہوئے اور تجھے نہ صرف جسمانی شفاہ ملی بلکہ روحانی شفاہ گناہوں کی معاف ہوئے گناہوں کی معاف ہوئے سلامت چلی جائے اور بچی جائے بچی جائے پریس پریس تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کس قدر آج کے اپیسوڈ کے وسیرہ سے آپ نے برکت پائیا ہے ایمان کے طلق سے خلا کے خانم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے آپ بھی ایمان کا قدم اٹھائیے آپ کی شفاہ آپ کو بل دے گی آپ کا محجز آپ کو بل دے گا اور چھوٹے ایمان سے چھوٹے محجزات ہوتے ہیں اور بڑے ایمان سے بڑے محجزات ہوتے ہیں آپ اپنے ایمان کو قائم کیجئے یسوس مسیح ہر کام کرنے پر قادر ہے نیچے دیئے گے ورسط نمبر پر آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کرسکتے ہیں اپنی گوہیوں کو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرسکتے ہیں اور جو بھی خدا کی قدرت نے آپ کی زندگی میں کام کیا ہے آپ ضرور اس کو شیئر کیا کریں اور جس طرح آپ نے برکت پائی ہے فیت ٹی وی کو آپ واتس کریں اس کو لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو برکت آپ نے لی ہے وہ دوسرے بھی لے سکیں گوڈ بیس آل اف یو